ناظرین کیا آپ ہمیشہ سے یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہمیشہ قسمت سے ملتا ہے جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے یا پھر وہ موہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں یا پھر ان کے ماں باپ دولت چھوڑ کر مرتے ہیں یا پھر ان کے لئے کوئی جگار لگ جاتا ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں پیسہ قسمت سے نہیں سمارٹنس اور فینینشل ایڈیوکیشن سے بنائے جاتا ہے جس کا رواج ہمارے ہاں تو بالکل نہیں پایا جاتا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایسی عادتیں جو ہمیں غریب رکھتی ہیں جی ہاں ہم غریب اپنی عادتوں کی وجہ سے ہی ہیں کیسے چلیے جانتے ہیں جب لوگوں کے پاس پی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ مہینے کے خرچے کو ایلیدہ کرتے ہیں بل کے پیسے گروسری کے پیسے بچوں کے تعلیمی خراجات گھار کا کرایا وغیرہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں سیونگ کو وہ پریوریٹی دیتے ہی نہیں بلکہ اسے بچ جانے والے پیسوں پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن فینینشل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی آپ کو غریب رکھتا ہے جی ہاں سیلری آنے کے بعد جو پہلا کام کرنا چاہیے وہ ہے دس سے بیس فیصد سیلری کو سیونگ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا یعنی اگر آپ مہانہ پچاس ہزار روپے ہی کماتے ہیں تو کم سے کم پانچ ہزار سے دس ہزار روپے سیلری آتے ہی الگ کر لینے چاہیے ان کو اپنی تنخواہ میں شامل ہی نہیں سمجھنا چاہیے جب آپ اپنی ساری آمدنی خرچ کر لیتے ہیں آپ خود اپنی مالی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سے پہلے خود کو ادائگی کریں اپنی سیونگز بڑھیں اس کے بعد باقی خرچوں کی طرف توجہ دیں ناظرین اس کے بعد ہے لیک اف ایمرجنسی فنڈز ایک ریسرچ کے مطابق 59% امریکن ایمرجنسی فنڈز کو لے کر پریشان ہیں یعنی ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس موجود سیونگ انہیں کسی بھی ایمرجنسی جیسا کہ کسی بیماری حادثے یا کسی بھی ہنگامی خرچے کے لیے کم ہے کم سے کم ہر انسان کے پاس تین سے چھے ماہ کی سروائی کرنے کے لیے ایمرجنسی فنڈز موجود ہونے چاہیے کیونکہ جب ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عمومن لوگ کرز لیتے ہیں جسے بعد میں سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے یعنی پیسے بچنے کی بجائے زیادہ لگ جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک محاورے کا استعمال کرنا چاہوں گا ہمارے ہاں ایک بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کتابوں میں بھی یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ یعنی دوسروں کی دیکھا دیکھی غیر ضروری اشیاء پر خرچ کرنا جیسا لوگوں کو دیکھنا ویسا بننے کی کوشش کرنا یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہر گھر کے حالات مختلف ہوتی ہیں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار برینڈ کے کپڑے پہنتا ہے تو ضروری نہیں آپ بھی ویسے ہی پہنیں اگر کوئی دھوم دھام سے فنکشن کرتا ہے تو یہ ہرگر ضروری نہیں کہ آپ بھی ان کے جیسا ہی کریں بلکہ اتنا کریں جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے نہیں تو کوہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا وہی والی حالت ہوگی اس لیے اپنی آمدنی کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہی خرچ کریں اس کے بعد سرمایہ کاری وہ پیسہ ہوتا ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ پیسہ بنا کر دیتا ہے اگر آپ بینک میں یا گھر میں رقم کیش کی صورت میں رکھیں گے تو غزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو کم ہی ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر اسی رقم کی سرمایہ کاری کر دی جائے تو وہ ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انیویسٹ کرنے کے لیے بھاری رقم چاہیے ہوتی ہے ان کے خیال میں جب تک وہ یہ رقم اکٹھی نہیں کر لیتے تب تک انہیں فیدہ نہیں ہوگا مگر حقیقت میں آپ جتنی جلدی انیویسٹ کرنا شروع کر دیں گے اتنی جلدی پروفٹ ملنا بھی شروع ہو جائے گا آپ کو ناظرین اس کے بعد بہت سے لوگ صرف بچت کرنے کو ہی امیر ہونے کا وحد ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن صرف بچت کرنا فائدہ ماند نہیں ہے بلکہ ارننگ کو بڑھانا بھی بہت ضروری ہے جتنی زیادہ آمدن ہوگی اتنی ہی زیادہ بچت بھی ہوگی تو ناظرین آج کی ویڈیو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو کافی باتیں سمجھ میں آئی ہوگی ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ